بسم اللہ الرحمن الرحیم عمل کی نیت کر لیں میں بھی نیت کرتا ہوں جو کچھ کہوں گا تو انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں جب انسان جو اس کے بس میں ہوتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ رب العزت وہ کام جو انسان کے بس میں نہیں ہوتے اس کے لئے مشکل ہوتے کرنے میں وسائل پر اشار ہوتے اللہ تعالیٰ ان کاموں کے بھی توفید دے اپنے بس کے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مزید کرکیوں کی توفید آپ لوگ بھی نیت کریں کہ جو سنیں گے اس کا عمل کریں گے اللہ رب العزت حق بات ای طریقے سے کہنے کی سننے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی جسے تک پہنچانے کی اور اس پر موت تک جمنے کی توفید نسید کرنا میں نے جو آیت تلاوت کی ہے یہ ارشاد اللہ نے اپنے پیارے نبی اطار صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی آپ نصیحت کیجئے اور کرتے رہیے فَإِنَّا ذِّكْرَاتًا خَعُ الْمُؤْمِنِينَ تکے نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے الحمدللہ میں بھی ایمان والا ہوں آپ مبین ایمان والے ہیں جب بھی خیر کی بات کری جائے گی ایمان والی بات کری جائے گی اللہ اور اس کے نبی کی بات کری جائے گی کہہ کتنی ہی بار کی سنیں بھی بات ہو وہ نفع ضرور دے گی وہ نفع ہر حال میں دے گی یہ اللہ کا ایک قانون ہے نیکن اس نفع دینے کے اندر علماء فرماتے ہوئے تین شرطیں ہیں ấyے نہ کرتے ہیں تین شرطوں کا اگر دھیان نکھا جائے گا تین باتوں کا اگر دھیان نکھا جائے گا تو اس کا نفع یقن ہے اور اگر ہمیں یہ نظر آ رہا News کہ ہم صحیح بات کر رہے ہیں حق بات کر رہے ہیں سچی بات کر رہے ہیں دین کی بات کر رہے ہیں لیکن اس کا فائدہ نہیں ہو رہا تو ان تین باتوں میں سے کوئی بات ممچن ہو گی وہ تین باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ بات حق ہونی چاہیے صحیح ہونی چاہیے دوسرے نمبر پر جو بات ہے دوسرہ جو اصول ہے وہ یہ اس کے کہنے کا طریقہ بھی درست ہونا چاہیے یہ نہیں کہ میں حق پر ہوں میں تو صدی بات کر رہا ہوں تو گھنڈے کے زور پر بنواؤں ہوں نہیں حق بات ہو طریقہ بھی حق ہو اور سب سے اہم بات تیسری بات حق نیت سامنے والے کو نیچے دکھانا سامنے والے کو قائل کرنا اپنی برطری کو جمعنا اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا یہ اگر نیتیں ہیں تو حق بات کی نتیجے میں صحیح بات کی نتیجے میں کتنا تو پیدا ہوگا لیکن فائدہ نہیں ہے اس تینوں باتیں کبھی بھی کیونکہ ہم سب اپنے گھر والوں کے ذمہ دار ہیں اپنے نوکروں کے ذمہ دار ہیں اپنے رکھاروں کے ذمہ دار ہیں تو بعض دفعہ ہمیں ہم جانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو یہ تینوں باتیں ذہن میں رکھ کے بات کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ ضرور نفع دیں گے ایک سوئے کہ بات صحیح ہو دوسرا طریقہ صحیح ہو اور تیسرا نیت صحیح ہو اللہ تعالیٰ ان تین طریقوں سے جب بات کی جاتی ہے تو اس کا نفع پھیلاتے ہیں چاہے سامنے اس وقت نظر نہ آئے لیکن بعد میں کبھی نہ کبھی اس کا فائدہ نظر آتا ہے کیونکہ یہ اللہ نے قانون بیان فرما دیا دیکھیں اس امت کے سب سے بڑے ہیں اس امت کے سب سے بڑے ہیں وہ اللہ کے بات اللہ کے نبی ہیں حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ سب کچھ ہیں اللہ نہیں ہے یعنی اللہ کے بات جو رتبہ ہے وہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑے ہیں اور یہ اصول ذہن میں رکھ لیجئے جب بڑے کوئی بات کہیں اس کو ماننے میں فائدہ ہی فائدہ ہے بڑوں کی ماننے میں خیر ہی خیر ہے بڑوں کی ماننے میں چلنے میں نفع ہی نفع ہے اس کا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کو فوائد نظر آتا ہے جسرا بڑوں کی دعاوں میں حصہ شامل ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے بڑے ہیں جو اللہ کے نبی نے ارشادات فرمائے ہیں وہ بڑوں کی بات ہیں ان کو ماننے میں فائدہ ہی فائدہ ہے دنیا میں بھی فائدہ ہے آخرت میں یہ فائدہ ہے دیکھیں اللہ رب العزت نے جو آمال ہم کرتے ہیں جو بھی کام ہم کرتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے ہم نماز پڑھنا ہے تو چلو آخرت میں ہمیں جو ہے اس کا بدلہ ملے گا یا روزہ رکھ رہا ہے تو چلو آخرت میں اللہ بدلہ دے گا زکاعت دے رہا ہے تو آخرت میں ملے گا آخرت میں تو ملتا ہی ملتا ہے دنیا میں بھی لازمان ملتا ہے عامال کے اندر اللہ نے طاقت رکھتی ہے جس طرح ظاہری چیزوں میں طاقت ہے کہ میں پتا ہے کہ کئی پر جائیں وہاں پر لکھا ہوتا ہے والٹیج خطرہ ہے وہاں پر جو ہے وہ ننگی تار ہے اگر ہاتھ لگا جائے گا تو گھٹکا لگے گا کرنڈ کا یا اگر زہر کھالیں گے تو اس کا نقصان جو ہے یقینی ہے کہ آج کل جیسے وائرس پھیلا ہوئے کہ کسی مریض سے اگر مل لیں گے تو اس سے وائرس منتغل ہو جائے گا جس طرح ظاہری اور مادی چیزوں کا ایک اثر ہوتا ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے عامال میں بھی اثرات رکھتی ہے عامال میں بھی طاقت رکھی ہے اللہ نے کیا فرمایا نماز کے بارے میں قرآن کریم میں فَدَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الْنَغِينَهُمْ فِي صَلَاةِهِمْ خَوَشِهُونَ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے اب وہ کامیابی کیا ہے دنیا میں بھی اتمنان و سکون ہے اور آخر میں بھی اتمنان و سکون ہے اللہ رب العزت نے ذکر کے بارے میں اشار فرمایا کہ اللہ کی ذکر میں دنوں کا اتمنان ہے دنوں کا اتمنان دنیا میں نصیب ہوگا جو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے تو اس کے دن کے اندر اتمنانیت حاصل ہوتی رہتی ہے روزے کے بارے میں فرمایا قطبہ علیکم السلام تقوی ملتا ہے اور یہ تقوی ملتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اشار فرمایا کہ اگر یہ لوگ بستی والے آمنوا ایمان لے آئیں تقوی اختیار کریں لفتحنا علیہم برکات من السماء والأرض تو ہم زمین اور آسمان کی برکاتوں کے دروازے ان کے لئے کھولیں گے یہ آمال کا فائدہ ہے دیکھیں ایک آمال کے بارے میں دو لیویل ہیں دو درجے ہیں ایک تو یہ کہ اچھے آمال کرنے ہیں اور دوسرے نمبر پر ان اچھے آمال کو اچھے طریقے سے کرنا ہے آج جو امت ہماری پریشانی کا شکار ہے اور زوال کا شکار ہے وہ پہلے لیویل میں ہی پھسی دی ہے کرنا ہے نہیں کرنا نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی کتنے وقت ہی پڑھنی ہے اپنی مردی سے پڑھنی ہے ابھی پہلے لیویل پہ ہی نہیں آرہی امت پہلے لیویل کے آئے نماز اپنی مردی سے پڑھنی ہے آج کل فروسط کے لمحات ہیں اپنے آپ کی تربیت کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں سیل گرومنگ کر سکتے ہیں اپنے آپ کی تعمیر کر سکتے ہیں اپنے اوپر محنت کر سکتے ہیں جن چیزوں کے بارے میں ہم برسوں سے سوچ رہے ہیں کہ تفسیر پڑھیں گے خلا صورت کی تلاوت کریں گے یا خلا آیت یاد کریں گے یا خلا حدیث کا مطالعہ کریں گے یا خلا کام کریں گے برسوں سے جن چیزوں کو کام کرنا ہے سوچ رہے ہیں آج فروسط کے لمحاتے کر سکتے ہیں کل میں نے بات عرض کی تھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں احساس فرمایا وَهُوَ اَتَوَ اللَّهَ الصَّالِحِينَ اللہ تعالیٰ نیکوں کا سرپرست ہے گارڈین ہے اور اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا کہ تم اس وقت تک نیک نہیں بن سکتے جب تک کہ تحجد کی نماز کی پابندی نہ شروع کر دو ہم نے کب آقیدہ پہ تحجد پڑھی تحجد پڑھنا نیکوں کا شعار ہے نیکوں کی علامت ہے اللہ کے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تحجد کی نماز فرس تھی زندگی میں کبھی بھی نہیں چھوڑی کم از کم آٹھ رکات اور زیادہ سے زیادہ چودہ رکات پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات ہم بھی کبھی پڑھ لیں اگر نیک بننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں آنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو ماننا پڑے گا میں نے ابھی شروع بات عرض کی بڑوں کی ماننے میں خیر ہے بڑوں کی بات ماننے میں نفع ہے اگرچہ سمجھ بھی نہ آئے اگرچہ بات اس وقت فائدہ نظر نہیں آرہا فائدہ سمجھ بھی نہیں آرہا لیکن خیر ہے دیکھیں ہم جو ایمان لائے ہیں ہمارے ایمان لانے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہم دن دیکھے ایمان لائے ہیں ہم نے نہ اللہ کے نبی کو دیکھا ہے نہ قرآن کا نزول دیکھا ہے نہ جنگ احد دیکھی ہے نہ اللہ تعالیٰ کی بدل اترتے دیکھی ہے نہ فرشتوں کا نزول دیکھا ہے نہ موزے دیکھے ہیں اس کے باوجود ہم دن دیکھے ایمان لائے ہیں اسی لئے ہمارے اعمال کا سواب بھی زیادہ ہے اس امت کے اوپر جو دور گزر رہے ہیں یہ آخری دور ہے بڑھاپے کا دور ہے اور بڑھا آدمی اگر تھوڑا بھی کرے تو اس کی حسنہ وزائی کی جاتی ہے شروع کا دور حضر نو علیہ السلام تک بچپنے کا دور تھا اس امت کا حضر نو سے ابراہیم تک جوانی کا دور تھا حضر ابراہیم سے لے کر آف صلی اللہ علیہ السلام تک بڑھاپے کا دور تھا اور آف صلی اللہ علیہ السلام کے بعد اس نے قیامت تک انتہائی بڑھاپے کا دور ہے تو معاملات بھی نرم کی جاتے ہیں اس امت کے فضائل بھی اسی لئے زیادہ ہیں عمل تھوڑا سواب بہت زیادہ اللہ کے نبی نے کیا اشارت فرما دیا من تمسکا بسنتی اند فسادی امتی پلو اجر و میعت شہید جس نے میری امت کی خرابی کے موقع پر میری کسی ایک سنت کو پکڑ لیا مضبوط میں تھام لیا زندہ کر لیا اس لئے سو شہیدوں کے برابعہ سواب ملے گا سنتوں کو ہم بھونڈے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کے امام ہیں اس طرح نماز کے اندر امام کو فالو کرتے امام جب کہتے ہیں اللہ اکبر تو ہاتھ بان لیتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں مقومیں چلے جاتے اللہ اکبر کہتے ہیں شجمیں چلے جاتے اللہ اکبر کہتے ہیں اُڑ جاتے تو اسی طرح ہم نے اپنی زندگی کے امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لیا جیسے آپ نے زندگی گزاری پہلیتہ سکھائے ویسے گزارنا ہے اس کی خیر کے دروازے کو چھوڑا نہیں ہے بتا دیا ایک یہود نے اعتراض کی ایک صحابی سے کیسے نبی ہیں کہ استنجے کا طریقہ بھی بتا رہے یہ کوئی بتانے کی چیز ہے استنجہ تو انسان کی فطرت ہے پضائے حاجت کرنا یہ کوئی سکھانے کی چیز ہے ان صحابی نے جواب دیا کہ یہی تو ہمارے نبی کے کمال ہے کہ ایک ایک خیر کا دروازہ بتا دیا جتنا آدمی شریعت کا مطالع کرے گا اس کو نظر آتا رہے گا کہ خیر کی رہنمائی ہر طرف ہر معاملے میں ہر مرحلے میں موجود ہے آج ایک حدیث کی میں نے ریڈنگ کی مطالع کیا تو ایک حدیث سامنے آئی لگتا ایسا ہے کہ آج کے زمانے کیلئے حدیث ہے وہ اللہ کے نبی نے اشار فرمایا کہ اللہ اے لوگو تم کو آزماتا ہے جیسے تم لوگ سونے کو آزماتے ہو جب سونے کو آدمی آزماتا ہے اس پر محنت کرتا ہے اس کے اندر محنت کرتا ہے تو تین طرح کے نتیجے نکلتے ہیں پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب انسان سونے پر محنت کرتا ہے تو خالص سونہ بلکو الگ ہو جاتا ہے دوسرے نمبر پر کچھ تونہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کچھ تھوڑی چی کھوٹ ہوتی ہے کم گریڈ کا ہوتا ہے کم کیریڈ کا ہوتا ہے اور تیسے نمبر پر جو چیز نکلتی ہے وہ خالص مہل ہوتی ہے خالص کچھرا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دی کہ اللہ بھی تمہیں اس طرح آزماتا ہے ہم دیکھ لیں اس زمانے کے اندر ہماری آزمائش ہو رہی ہے تو ابھی آزمائش کے نتیجے میں ہماری بھی تین کس میں ہو جائیں گی تین کٹیگری ہو جائیں گی پہلی کٹیگری تو وہ ہوگی جس کا تعلق اس مصیبت کی وجہ سے اس پریشانی کی وجہ سے اللہ سے اور مزید طریقہ ہو جائے گا جو ان دنوں کے اندر اپنے گناہوں کو بالکل چھوہ دیں گے اللہ کے قریب آ جائیں گے تقوی والی زندگی اپنی دنی کیا پلٹ لیں گے ایک لوگ تو وہ ہوں گے خالص خالص ہوں گے دوسرے لوگ وہ ہوں گے جو کمزور ہوں گے جو گناہ بھی کریں گے ریکھیا بھی کریں گے بیس میں سمتے رہیں گے کچھ خوٹ ہوگا کچھ اچھائی ہوگی کچھ برائی ہوگی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی زندگی میں اب کچھ لوگ وہ ہوں گے جو آخری درجے میں ہیں اللہ ہم سب کی افاد فرمائے جو کھوٹی کھوٹ رہ جائیں گے وہ اس مرسط کے لمحات کے بعد مزید جری ہو جائیں گے گناہوں پر ان لمحات کے اندر مزید اللہ سے دور ہوں گے اور غفلت کریں گے پہلے نمازیں پڑھتے ہیں ٹائم پر اب بے ٹائم کے پڑھیں گے پہلے نمازیں پڑھتے تھے اب نمازیں چھوڑیں گے پہلے کم گناہ کرتے تھے اب زیادہ گناہ کر رہے ہیں اللہ ہم سب کی افاد فرمائے گے جو پہلے قسم کے لوگ ہیں انہوں نے ہمارا شمار فرمائے ہاہلس والے ہم کمزور ہیں میں نے پہلے عرص کیا اصول کہ اگر ہم اپنے بس کی کام کر لیں گے جو کچھ ہمارے بس میں ہیں ہم وہ کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی ہم سے وہ کروائیں گے جو ہم سے ہمارے بس میں نہیں ہیں اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون قدم بڑھاتے ہیں قرآن کریم نے اعلان فرمایا جو ہمارے راستے میں قدم اٹھائیں گے ہماری طرف آنے کی کوشش کریں گے ہم ان کو ضرور بی ضرور منزل تک پہنچائیں گے